بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ اور دوست اب دل باری آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بروقت میں اثر ہو ناظرین آج میں بتانے جا رہا ہوں سواد کی تاریخ کے بارے میں ویڈیو کو پورا واج کرنا اپنے دوستوں اور پیاروں تک شہر لازمی کرنا سواد کا نام دریائے سواد سے معقوض ہے دریائے سواد کو رگ وید میں کہا گیا ہے صاف یعنی نیلا پانی قدیم یونان کے نزدیک یہ دریائے سوٹس کے نام سے جانا جاتا تھا چینی ظاہرین نے فرقسیان نے سواد کو سوٹو ہو کہا ہے ناظرین جیاغرافی لحاظ سے سواد بالائی سطح پر یعنی اوچی پہانیوں سے گھرا ہوا ہے سواد کا کل رکبہ پانچ ہزار تین سو سنتیس مربع کلومیٹر اور دو ہزار ایک سٹھ مربع میل ہے انتظام یا تقسیم کے لحاظ سے سواد مغرب میں چترال اوپر دیر اور لو دیر شمال گلگتن بلدستان اور مشرق اور جنوب مشرق میں بلتری یہ سواد یہ سواد پہاڑوں سے گری ہوئی ہے اس کے لئے قدرتی جیاغرافی حدود بناتی ہے سواد جس کا پانی اٹھارہ ہزار سے یعنی انیس ہزار فٹ لمبے ہندو کش میں پیدا ہوتا ہے ناظرین اس کھتے کی لمبائی سے گزرتا ہے مرکزی علاقہ بہت سی زلی وادیوں پر مشتمل ہے جیسے کالام، بہرین، ملتان، اتروار اور گبرال وادی سواد کو گدرتی جیاغرافی یہ دوسر سے موسوم کیا گیا ہے اس کا مرکزی دریا سواد پر ہے جس کی سر کے پانی اٹھارہ ہزار سے انیس ہزار فٹ کی بلند ہندو کش میں پیدا ہوتا ہے یہ وادی چاروں طرف سے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے اور گلینز کھاٹیوں سے جڑی ہوئی ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر مغرب دریاہ پنچکوڑ کی وادی شمال میں وادی گلگت اور مشرق میں دریاہ سندھ کی گھاٹی ہے جنوب میں نچلے پہاڑوں کی ایک سیریز کی پار وسیح میدان ہے ناظرین وسیح میدان ہے سلے سواد کا سب سے شمالی علاقہ سواد کوہستان کی اوچی وادیوں اور الپائن خاص کا میدان ہے یہ ایک خطہ ہے جہاں متحد گلیشیر اوشو کو پانی دیتے ہیں اور دریاہ گبرل جیسے دریاہ کو اترار بھی کہا جاتا ہے جو کالام میں سنگم بناتے ہیں اس کے بعد سواد بنتا ہے دریاہ جو وادی سواد کا زلہ کی ریڑ کی ہٹی بنتا ہے سواد پھر مدین شہر تک وادی کالام کی تنگ گھاٹیوں کے ساتھ گھنے جنگلات کی خصوصیت رکھتا ہے وہاں سے دریاہ نچل وادی سے کہ وسیح یوسف زئی میدانی علاقوں سے چکردہ تک ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے لیے آہستہ سے گزرتا ہے ناظرین پارتھیوں کی وادی پشاور میں مقیم کشانوں کی نیسواد سے بے دخل کیا تھا کشان حکومت کا آگاز ہوا جسے بہت سے لوگ کندھ ہارا کا سنہری دور سمجھتے تھے عظیم ترین کشان بادشاہ کنشک کے دور میں سواد بدھ فن کی تعمیر کے لیے ایک خطہ بن گیا اور اس علاقے میں بدھ مت کے متحد مزارات تعمیر کیے گئے مہایان بدھ کے سرپرس کے طور پر نئے بدھ یعنی سٹوپہ بنائے گئے اور پورانی کو بڑھایا گیا چار سو تین عیسوی کی نے پانسو خانکاوں کا ذکر کیا ہے نظرین آپ کو مزید بتا دے چلے کہ مسلمانوں کی حکومت محمود گزنوی مسجد ان کی شکست کے بعد فوراں سابق ہندو شاہی خاندان دارالحکومت اوگ درام میں تعمیر کیے گئے تھی اور اس کی تاریخ یعنی ایک ہزار اٹالیس سے انچانس عیسوی ہے عیسوی کے آس پاس آکری ہندو شاہی بادشاہ جے پال کو پشاور کی جنگ یعنی ایک ہزار ایک میں گزنوی کے محمود کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست ہوئی اس طرح گندارہ پر ہندو کی دو صدیوں کی حکمرانی ختم ہوئی ایک ہزار ایک کی کچھ عرصے بعد نسلی سوات کنٹرول موجودہ اگوانستان کے سلطنت کے اس علاقے میں داخل ہوئے ناظرین یوسف زیر ریاست اور سوات کی یوسف زیر ریاست جو ہے وہ ایک اٹھارہ سو انچانس میں مسلم بزرگ آخوند عبدالگفور کی طرف سے قائم کی گئی ایک سلطنت تھی جسے عام طور پر سید بابا کی نام سے جانا جاتا تھا جس پر آخوند کے نام سے مشہور سرداروں کی حکومت تھی اس کے بعد انیس سو چھبیس اور انیس سنٹالیس کے درمیان برطانی ہندوستان کی سلطنت کے ساتھ احتیاد ایک بادشاہی ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا جس کے بعد آخوند نے پاکستان کی نئی آزادی آزادی یعنی ناظرین آپ کو مزید بتا جائے طالبان نے بدمت کے آثار کو تباہ کر دیا اوکے اوور میں اس علاقے پر تحریک طالبان نے قبضہ کر لیا اور اس کی انتہائی مقبول سیاسی سنت کے بعد میں تباہ کر دیا گیا یہاں تک کہ ایک ماہ کے طویل دو ہزار نو کے وسط میں پاکستان یعنی دو ہزار ساتھ کنٹرول دوبارہ قائم ہو گیا اپنے قبضے کے دوران طالبان نے دو ہزار بارہ میں نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زئی پر حملہ کیا اس وقت اسکول کی ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے بی بی سی اردو کے طالبان کے دور میں حکومت میں زندگی اور لڑکیوں کی تعلیم پر ان کی روک تھام کے بارے میں ایک بلاغ لکھا تھا سواد وادی میں کشان کے دور کے بعد اسٹوفہ اور مجمسوں کو طالبان نے مہند کر دیا اور جہاں آباد بدھ کی چہرے کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے اڑا دیا گیا لیکن تعلو بحالی کاروں کے ایک گروب نے ان کی مرمت کی سال بھر عمل یعنی طالبان اور لٹیروں کے انہیں بعد میں پاکستان کے بدمت کے بہت سی آثاروں کو تباہ کر دیا اور جان بوچ کر گندھارہ بدمت کی آثار کو تباہی کے لئے نشانہ بنایا ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آپ ہمیں اپنے کمنٹ کر کے اپنے راگہی سے ہمیں مستفیض کریں اور ہمارے ویڈیو کو جوئے نا لائک کریں اور سبسکرائب کریں آپ کو بات ہوگی